ویڈ سٹی جرنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچھو بیچ بینچہ چھہ ہزار روپے پر سکوار یارڈ نخد یا آسان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹ کو فارما جونسن ان چونسن پی این جی چیئرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقتب ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروز ہفتہ یعنی سیٹڈے بتاریخ 22 جولائی کا دن ہے آئے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب مخامی ماہی گیر نے کاکی نارڈا کے ساحل پر 25 کلو گرام وزنی کاچڈی فش کا جال لگا کر سونا حاصل کیا جس کی نیلامی میں اسے کمبہ بھیشی کا مچھلی منڈی میں تین لاکھ تیس ہزار روپیے میں فرخت کی گئی مچھلی کی خسم دواؤں کی خدروں کی حامل ہے اس کا پتاشی اور گوشت فارما کمپنیاں استعمال کرتی ہیں راجندنگر پولیس نے آٹو رنگ روڈ راجندنگر تا ہمایت ساغر جنگشن کے متوازی سرویس روڈ کو ہمایت ساغر ریزروائر سے زیادہ پانی چھوڑنے کے نتیجے میں زیرے آپ آنے کے بعد بند کر دیا ہے موسیٰ ندی میں اضافی پانی چھوڑنے کے لیے کھل چھ دروازے اٹھا دیے گئے ہیں پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو سڑک استعمال کرنے سے روک دیا ہے اور انہیں متبادل راستوں کی ہدایت کی گئی ہے گاڑیوں کو روٹ استعمال کرنے سے روکنے کے لیے ٹریفک افسران نے لمبائی کے دونوں سیروں پر بیریرز اور پولیس پکٹ لائن لگا دی تھی ہیدرباد پولیس نے ہفتے کے روز سات سو بارہ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث نو افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے جو کہ دبائی میں مقیم چینی شہریوں کے ذریعے ماسٹر مائنڈ ہے کمیشنر سیویانا نے کہا کہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈ کا ایک حصہ غیر ملکی دہشتگرد تنظیم حزباللہ سے منسلک تھا سائبر کرائیمز پولیس کو اپریل میں ہیدرباد کے ایک رہائشی سے شکایت موصول ہوئی تھی جو اسے ٹیلیگرام ایپ پر ملی تھی اس نے مختلف ریٹ اینڈ ڈیویف کاموں کے لیے سرمایہ کاری پر منافع کا وعدہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ انہیں پہلے سے سرمایہ کاری کرنے اور متعدد آن لائن کام انجام دینے کی فرور رکھیں جبکہ ہر بار آن لائن پر آن لائن نے سرمایہ کاری کی خان ظاہر کی وہ منافع واپس نہیں لے پا رہا تھا اور ٹیم سے پوچھتاش کرنے پر اسے آمدنی تک رسائی کے لیے مزید کام مکمل کرنے کے لیے کہا گیا اس کو دھوکہ دہی کی ہوا اس وقت ملی جب اس نے اٹھائیس لاکھ روپے کھوئے بشمل سترہ لاکھ روپے جو اس نے اپنی کامائی تک رسائی کے لیے رخم نکالنے کی فیس کے طور پر ادا کی تھی ہندوستان کی جانب سے غیر باسمتی سفید چاول کی برامت پر پابندی نے تقریباً عالمی سطح پر خیمتوں میں اضافے کو جنم دیا ہے امریکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں یہ اضافہ تین گناہ تھا بعض ممالک میں مزید اضافے کے خدشات کے نتیجے میں گھبراہت کی خریداری ہوئی وہ لوگ جو چاول کو بنیادی غزہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ دکانوں اور غزائی اجناس کی سپلائی چینز کے سامنے بیل لینز بنا رہے ہیں یہ دنیا بھر میں ہندوستانی سٹورز کے ساتھ زیادہ ہے